جی بالکل یہ مناظر ہے ڈی چوک کے ڈی چوک میں اس وقت پاکستان طریق انصاف کے کارکنان یہاں پہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پہ فیملیز آنا شروع ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ علیمین گڑھا پور کا انتظار کیا جا رہا ہے اسلام آباد ایک مرتبہ یہاں پہ ڈی چوک پہنچنا شروع ہو چکا ہے کارکنان کی بچے فیملیز یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور جس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ پاکستان طریق انصاف کے کوئی کارکنان ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس وقت آپ دے سکتے ہیں ڈی چوک میں پاکستان طریق انصاف کے کارکنان یہاں پہ آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ تعدادرین صورتحال ہے اس وقت ڈی چوک کی اس وقت آپ دے سکتے ہیں کارکنان کی تعداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس طرف اگر بات کی جائے ڈی چوک کے حوالے سے تو یہاں پہ کنٹینرز لگا کے اب رستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے یہاں پہ پاکستان طریق انصاف کی ایک لیڈی سپورٹر مہر ساتھ موجود ہے اسلام علیکم پہلی خاتونیں یہاں پہ پہنچی ہیں پاکستان طریق انصاف کی ڈی چوک میں کیا کہیں گی میں اپنی والدہ کو بھی لکھیا ہی ہے والدہ بھی یہاں موجود ہے میں موجود ہوں اور بھی بہت سریقہ وقت ہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی تشریف لائے ہیں تو پولیس وغیرہ سے ڈر نہیں لگ رہا آپ کو اگر آپ یہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں یہاں جیسے حالات چلیں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا میسے دیکھ جائیں گی بس پورا من رہے ہیں پورا من رہنے کا خان صاحب نے بولا ہے سب پورا من ہے اتجاز پورا من ہے ہم نے کوئی توڑ پور نہیں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل کیا ہوگا خان کی خاطر پھر گرفتاری قبول کر لیں گی قبول کر لیں گی ابھی خان صاحب کے لئے قبول ہے جی بہت شکریہ تو اگر آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں تو کیا بجہ ہے کہ در خوف اتر گئے آپ لوگوں کا اور کیا ادھر بھی روتی خانی چلو ادھر کما کے پتن کسی بجلی تا بل دینا یہ وہ تین چار مینے نہ بجلی تا بل دینا پڑے دا نہ کرایا دینا پڑے دا سکون تیروتی ہو دی کھانا پڑی ہو دا اور مریم نوازی میں آپ کو حکومت بتاؤنا یہ بچے ہیں ان تو بولنی تھی کمیز نہیں ہے ٹھیک ان تو لے جا نہیں ہے بولنی تا پہلا کہتے تھے جی وہ والا پول کراس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار قرآن کی تعداد یہاں پہ آنا شروع ہو چکی ہے گرفتاریاں بھی یہاں پہ لائے عمل میں لائی گئی تھی اور گرفتاریاں یہاں پہ پاکستان طریق انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہ پہلے کار قرآن ہیں جو ہم آپ کو پہلے ہی اپنے چینل پہ پہلی ریپورٹ پہلا ویڈیو پیغام جو ڈی چوک سے پاکستان طریق انصاف کے کار قرآن کی تعداد سے حوالے سے بتا رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کا جھنڈا بھی آخر کر لوگ یہاں پہ لے کے آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں پیچھے پولیس ہے اور پولیس کی گاڑیاں بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں پاکستان طریق انصاف کے کار قرآن پاکستان طریق انصاف کی لیگل ٹیم میں یہاں پہ پہ پہنچی ہیں کار قرآن ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پہنچے ہیں علی امین گنڈا پور کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ڈی چوک ہے اور ڈی چوک پیچھے رینجر سیکیورٹی ایف سی پولیس کی بھاری نفری اور تمام جو ہے وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کے باوجود پاکستان طریق انصاف کے کار قرآن یہاں پہ پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہ تاوترین صورتحال ہے اس وقت ڈی چوک کی جہاں پہ اس وقت پاکستان طریق انصاف کے کار قرآن یہاں پہ پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بڑی تداد یہاں پہ آج متوقع ہے یہ وہ ڈی چوک ہے جہاں پہ آج پہنچنا تھا علی امین گنڈا پور نے جن کے کافلے جو ہیں وہ اس وقت روان دوا ہے ایک اندازہ کے مطابق بڑی تداد جو ہے علی مین گنڈا پور کے کافلے کے ساتھ موجود ہے اور بڑی تداد میں لوگ یہاں پہ اسلام آباد سے آس پاس چھپ کے بیٹھے ہیں جیسے ڈی چاوک کی طرف لوگ آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ڈی چاوک کے تازہ ترین مناظر جہاں پہ اس وقت کارکنان کی تداد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور پولیس آتی ہے کارکنان کو گرفتار کرتی ہے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں کے موبیل چیک کیا جاتے ہیں اگر موبیل میں عمران خان کی تصویر ہوتی ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ ڈی چاوک میں اگر کوئی بھی آس پاس یہاں پہ کوئی بندہ نظر آتا ہے اس کا موبیل سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے اس کے موبیل میں چیک کیا جاتا ہے کہ ورس اپ گروپ میں اگر کوئی پیڈ کی آئی کا اس کو کسی نے گروپ میں ایڈ ہے تو تب ہی بھی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن عام شہریوں کو بھی یہاں پہ گرفتار کیا جاتا ہے جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے نہیں بھی ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تو بکتر بند گاڑیاں قیدی ہوالی گاڑیاں وٹر کینن پولیس شیلنگ یہ تمام سارج یہاں پہ انتظامات ہیں اور یہاں پہ انٹرنیٹ سروسز کی بند ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کارکنان کو پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی جو ہے وہ مشکلات سامنے پیش آ رہی ہیں یہ اس وقت کے ڈی چاوک کے تازہ تری مناظر ہیں جہاں پہ اس وقت کارکنان کی تداد جو ہے ایک کا دو کا پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں جہاں پہ اس وقت پاکستان تری کے انصاف کے کارکنان کی تداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہے پولیس کی نفری اس ٹائم واپس آ رہی ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے پولیس کی نفری اس وقت کارکنان کو دیکھ کر یہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ گرفتاریوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور کارکنان آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پولیس کی نفری ان کی طرف آئی ہے پولیس اس وقت کارکنان کے پیچھے آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی جو تعداد ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس جہاں پہ بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ والعمل ہے جیسے بھی کوئی چار پانچ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پولیس ان کو گرفتار کرنا پکڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جہاں پہ اس وقت ڈی چوک کے مناظر ہیں خاردار تارے لگائی گئی ہیں چاروں طرف سے کنٹینر ہیں اسلام آباد کو مکمل سیل ڈاؤن کا رکھا گیا ہے ہم آپ کو اسی طرح براہ راست دکھا رہے ہیں آج اسلام آباد کے شہری بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ روڈ چیو پر بچوں کے ساتھ سیلسیز بنا رہے ہیں آج ڈی چوک جو ہے بلکل سنسان نظر آ رہا ہے اسی حوالے سے یہاں پہ جو شہری ہیں اسلام آبادی وہ یہاں پہ اپنی سیلسیز بچوں کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ڈی چوک کے جو مناظر ہیں ان کو مکمل طور پر انجوائے کیا جا رہا ہے اور اس وقت ڈی چوک کے جو ہے وہ خاردار تاریں کنٹینرز کی بھاری تداز جو ہے وہ لگا کر مکمل طور پر سیل ڈاؤن کیا گیا ہے اس وقت آہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو فیملی آہ یہ دیکھنے گی جی آہ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا کارکن جو مجھے ملا ہے ابھی تک جو ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بارہ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ ایک کارکن مجھے مل گیا ہے جو کہ پاکستان تریقہ انصاف عبران خان کا نعرہ لگا رہے ہیں ایک فیملی بارس موجود ہے کیا کہیں گے خان صاحب نے جہاں بھی کال دیں گے اور جب بھی دیں گے آپ کہاں سے آئیں اسلاموال سے ہی ہیں اچھا یہاں پہ تو بڑی گرفتاری ہیں ہو رہی ہیں ابھی تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لے گیا تو آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ گرفتار کر لے گا آپ کو خان کے لیے ہمیں پہل رشت بھی دیں گی خان صاحب کے لیے ہمیں پہلے گنڈا پورٹ ساتھ جب بھی بنائیں گے جہاں بھی کال دیں گے ہمیں وہاں پہ لازمی پہنچانے ٹھیک ہے تو آپ مطلب بچوں کے ساتھ ہیں فیملیز کے ساتھ ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ گرفتاری ہو جائیں گی یہاں پہ تو لیڈیز پولیس کی بڑی تداد موجود ہے یہاں پہ ہمیں خان نے بلکہ نہ ڈر بنا دی ہے اور اگر آپ کے لیڈر جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں آج کی ریلی کو علی امین گنڈا پور صاحب وہ اگر نہیں پہنچتے تو پھر آپ کا ردعمل کیا ہوگا آج امید ہے کہ پہنچیں گے ٹائنز پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچیں گے جی دیکھ سکتے ہیں کار کنان کی قدو کا جو ہے وہ تداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ڈی چوکویں اور یہاں پہ فیملیز کی صورت میں یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں عمران خان کی کال کے اوپر بڑی تداد یہاں پہ آج پہنچنی ہے اس حوالے سے یہ طالت لین صورت حال ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی چوک کے جہاں پہ ایک بڑی بھاری تداد میں جو ہے سیکیورٹی موجود ہے رینجز کی سیکیورٹی موجود ہے ایف سی کی سیکیورٹی موجود ہے کیدیوالی گاڑیاں بکتر بند گاڑیاں وٹر کینن کی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں اور پولیس کے پاس بھاری تداد میں جو شیلنگ کا سمان ہے وہ موجود ہیں لاتھیاں ہیں اور تمام طرح جو پولیس کے پاس ٹیرز گنز وغیرہ وہ سب کچھ موجود ہیں